اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل کیا ٹرٹوریل آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے یو سی ایس کو ڈسکس کرنا ہے یو سی ایس اصل میں یوزر کوارڈینٹ سسٹم ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم 3D کے اندر ڈیفرنٹ ویوز میں وینڈوز ڈورز یا کچھ بھی وینٹی لیٹر یا کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ڈرائنگ بنائی ہے 3D میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چار ویوز میں نے شو کی ہیں لیفٹ سائیڈ ویو رائٹ سائیڈ ویو بیک اگر ہم اس کو آئیسو میٹرک میں دیکھتے ہیں یعنی SW یہاں پر ہمارے 3D کے جو ویوز ہوتے ہیں وہ آئیسو میٹرک ویوز ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم ٹاپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر SW آئیسو میٹرک ہے SE آئیسو میٹرک ہے یہاں سے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پھر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ دیکھیں SW NW N E SE اگر آپ کو SW ویو میں جانا ہے تو یہ S&W ہے یہاں پر ان دونوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا یہ کارنر پوائنٹ آپ کو ملے گا اس کو کلک کریں گے تو ہمارا جو ویو ہے وہ SW کے اندر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں SW میں چینج ہو چکا ہے اسی طرح سے یہ S&E ہے اگر آپ نے S&E کے اندر چینج کرنا ہے میں میں نے اس کو چینج کیا تو یہ SW میں چینج ہو گیا اب جو چیز آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھیں تو SW میں ہمیں کیا نظر آتا ہے SW کے اندر ہمیں ایک تو بیلڈن کا لیفٹ سائیڈ ویو نظر آتا ہے اور ایک فرنٹ ویو نظر آتا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں SE آسو میٹر کے اندر تو اس میں ہمیں کون کون سا ویو نظر آئے گا ایک فرنٹ ویو ایک رائٹ سائیڈ ویو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں کہ کس ویو میں کون سا ویو نظر آئے گا N E آئیسو میٹر کے اندر ہمیں بیلڈن کا ایک تو بیک ویو نظر آئے گا ٹھیک ہے اور ایک رائٹ سائیڈ ویو نظر آئے گا رائٹ سائیڈ ویو نظر آئے گا اور جو آخری ویو ہے ہمارا N W آئیسو میٹرک اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس میں ہمیں بیک ویو ایک لیفٹ سائیڈ ویو نظر آئے گا تو ابھی میں اس کو یہاں پر sw پر رکھتا ہوں سب سے پہلے والے پر جو کہ front view and left side view ہے اچھا اب مجھے اگر یہاں پر window draw کرنا ہے یہاں پر left side view پر ایک window draw کرنا ہے تو اس کے لئے ucs کو مجھے left side پر کرنا ہوگا تو ucs کو آپ کہاں سے use کر سکتے ہیں ucs کو use کرنے کے لئے یہ جو چھوٹا سا arrow بنا ہوا ہے پہلے تو آپ اس پر click کریں یہاں پر آپ آ جائیں show menu bar یہاں پر click کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اوپر file edit view وغیرہ کے نام سے menu bar show ہوگا اب آپ نے tools میں جانا ہے یہاں سے then آپ نے tool bars میں جانا ہے یہاں سے آگے آ جائیں تو autocad میں جانا ہے autocad سے آگے آ جائیں تو یہاں پر سارے tool bars کی list آ جاتی ہے جو autocad کی tool bars ہیں یہ drop down arrow چھوٹا سا بناو اس پر click کریں اور یہاں پر ucs2 کے نام سے ایک تو ucs ہے نا ucs2 کے نام سے ایک جو tool bar ہے اس کو click کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر آ چکی ہے آپ اس کو یہاں پر رکھیں یہاں پر میں اس کو set کرتا ہوں یہ میں نے یہاں پر رکھ لیا اگر مجھے یہاں پر اس کی 3D میں left side پر کوئی window وغیرہ یا کوئی design بنانا ہے تو میں اس کو یہاں سے ucs کو جو ہے وہ یہاں سے left رکھوں گا ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو left رکھوں گا left رکھنے کے بعد میں یہاں پر اگر کوئی rectangle یا circle for example بنانا چاہتا ہوں میں circle بنانا چاہتا ہوں c enter کروں گا circle کے لئے ٹھیک ہے آپ نے c enter کرنا ہے then یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر just click کرنا ہے then you can draw circle on left side تو آپ left side پر ایک circle draw کر سکیں گے ٹھیک ہے اگر مجھے اس کو extrude کرنا ہے یا press pull کرنا ہے تو میں پی آر ای ڈبل ایس لکھ کے enter کروں گا then میں اس کو click کر کے باہر کی طرف جتنا مجھے extrude کرنا ہے میں اس کو extrude کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجھے اگر کوئی window تو اس window بنانی ہے میں اس کو undo کر دیتا ہوں اگر مجھے یہاں پر window بنانی ہے left side پر تو میں rec rectangle لے کے enter کروں گا then یہاں پر میں ایک window جتنی بھی draw کرنا چاہتا ہوں draw کر کے press pull کر لوں گا press pull کے لئے پی آر ای ایس ایس یعنی ڈبل ایس آپ type کریں گے enter کریں گے then جو آپ کا bound origin area ہے اس کے اندر آپ نے pick box کو click کرنا ہے back side پر لے جائیں اور یہاں پر جا کے click کر دیں then آپ کی یہاں پر window draw ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح اگر میں اس کا view change کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں ne isometer کر لیتا ہوں یعنی مجھے back side پر کوئی window بنانی ہے یہاں پر تو back side پر window بنانے کے لئے ضروری ہے پہلے آپ یہاں سے یہ use اس کو آپ back اور پھر اس کو press pull کر سکتے ہیں جیسی میں press pull p, r, e, s, s type کرتا ہوں اور enter کرتا ہوں اور پھر enter کرنے کے بعد جو pick box بنے گا آپ نے اس کے اندر یہاں پر click کرنا ہے اور back side پر جا کے click کر دینا ہے then you can see کہ یہاں پر آپ کی window show کر دے گا اسی طرح سے یہ تو back side تھا اگر آپ کو اس side پر window بنانا ہے یہ کونسی side ہے right side یہ میں نے پہلے سے لکھ رکھا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے تو left right side پر window بنانا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ucs کو یہاں سے right side کرنا ہوگا یہ میں نے اس کو right side کیا then میں یہاں پر window draw کروں گا rec rectangle enter یہاں پر میں نے یہ rectangle draw کر لیا اب اس کو press pull کر لیں p, r, e, s, s enter پھر اس کے اندر آپ نے click کرنا ہے اور back side پر جا کر ready ہو چکی ہے اس کے اوپر آپ جو بھی design وغیرہ بنانا چاہتے ہیں 3D میں اس کے لئے بھی اس کو use کر سکتے ہیں for example مجھے تو view is میرا system جو ہے وہ hang ہو گیا تھا تو میں نے اس کو درائنگ کو دوبارہ open کیا ہے اچھا دیکھیں ابھی میرا back view پر ہے تو میں یہاں سے ucs کو back side پر کر لیتا ہوں یہاں پر مجھے rectangle اگر draw کرنا ہے تو آپ rec کر کریں اس کے بعد آپ یہاں پر rectangle جتنا بھی draw کرنا ہے draw کر اس کو press pull کرنا ہے ہم نے باہر کی طرف پی آر ای ڈبل ایس لکھ کریں گے پی اوپک بوکس بنے گا آپ نے اس کے اندر کلک کرنا ہے باہر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کس طرح سے اندر کی طرف window بنانا ہے وہ بھی میں نے آپ بتا ہے بھی دیکھیں یہ کون سا view ہے left side view ہے تو ہم یہاں UCS کو اپنا left side پر کرتے ہیں left side پر کرنے کے بعد یہاں پر ریک کرتا ہوں rectangle اور یہاں ڈیفرنٹ ڈوز ونڈوز یا ڈیزائن وغیرہ بنانے کے لئے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی تو ویڈیو کو like share کر دیں چینل پر نہیں ہے تو subscribe کر لیں تاکہ ہماری ہر جو نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ